السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس میں ہوں افتخار آشمی آپ دیکھو میرا چنل میں آن لائن سٹوڈنٹس کلاس نائن اسلامیات لازمی نیو بک آج ہم اس کی جو صورت النساء کی آیات 6 تا 10 6 سے لے کے 10 تک یہ پڑھیں گے اس سے پہلے میں آیات ایکسپلین کر دیتی ہیں اس کے آپ کو جو پی ڈی ایف نوٹس بھی دے دیئے تھے آج میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ جو آیات ہیں 6 سے لے کے 10 تک اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی یہ پی ڈی ایف نوٹس بھی پروائیڈ کروں گا یہ پی ڈی ایف نوٹس ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فیف سل پبلیشر کے نوٹس ہیں چاہو تو آپ بھی یہ وہ خرید سکتے ہو نہیں تو میں آپ کو ہر جو چپٹر ہے جو میں ویڈیو بناوں گا اس کے ریلیٹڈ جو نوٹس ہوں گے وہ میں اسی طرح آپ کو پی ڈی ایف نوٹس دیتا رہوں گا تو پہلی آیت جو ہے اس میں یہ عید ہے سورة النساء کی عید نمبر سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وابتلو الیتاما حتی اذا بلغن نکاح اور یتیموں کو بالغونے تک کام کاج میں مصروف رکھو فَإِن آنستم منہم رشدًا فَادفَعُوا إِلَيْهِمْ أَنْوَالَهُمْ یہ دیکھیں یہاں سے پھر اگر ان میں اکل کی پخزی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا اور خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لیں گے وَمَنْ قَانَ غَنِيًّا فَلْجَسْتَعْفِفْ وَمَنْ قَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اس کو فضول خرچی اور جلدی میں اڑا دینا یہ ہے اسرافم وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا اور جو شخص اسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطی طور پر پریز رکھنا چاہیے اور جو ضرورت مند ہو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَنْوَالِهُمْ فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ وَكَفَابِ اللَّهِ خَسِيبًا وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا ہے یہ آیات جو ہیں یہ یتما کے مال کی جو آپ کے پاس امانت کے طور پر ہیں اور آپ اس کے امین ہو اس کی ریلیٹڈی حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ یتما کا مال ہے کچھ یتیموں کا مال ہے اور آپ اس کے جو ہے وہ امین ہو آپ کے ذمہ ہے آپ کی فعلت ان کی کر رہے ہو تو ان کو امال اس وقت تک ان کے حوالے نہ کرو جب تک وہ بالک نہ ہو جائے یعنی کہ اکل ان میں نہ آ جائے کیونکہ اگر ان کو ابھی تک وہ نابالک ہیں ان کے اکل کی پخت بھی نہیں ہے تو وہ مال خرچ کر دیں گے اصراف کریں گے ایسی ضائع کر دیں گے اور اس کے بدلے میں اگر آپ خود جو ہو اگر آپ اس کا موافظہ نہ لو اگر آپ اتنے طاقت رکھتے ہو کہ آپ کے پاس اپنی اتنی حیثیت ہے تو پھر آپ اس میں سے بلا معافظہ یہ کام کرو لیکن اگر آپ اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ اس میں سے بقدر خدمت کچھ لے لیں اتنی ہے نہیں کہ تھوڑا سا مال لے لیں جتنا ہے جتنی کی اجازت ہے یہ آپ کو دیکھیں اس کے جو ورز میننگ ہے ابتلو تم جانتے رہو بالغو وہ پہنچے آ نستم تم محسوس کرو رشدن سمجھ بوجھ اسرافن بیجا فضول خرچی بدارن خوف سے فلیستعفف اسے بچنا چاہیے حسیبن حساب کرنے والا اور بالغ سے مراد نکاح کی عمر کو پہنچنا اور رشد سے مراد مالی اور انتظامی کاروبار کی سمجھ تشریح اس حیث میں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حیث میں نابالق اور یتما کے اموال کو واپسی کے وقت شرائط کا ذکر ہے اور ان کی اموال کو بے درے خرچ کرنے سے ممانت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب ان میں ملوغ اور اور رشد پایا جائیں تو ملکیت ان کے حوالے کر دیں یہ میں نے آپ کو تشریح آلیڈی کرا دی ہے آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہو عیت نمبر سیون عیت نمبر سیون جو ہے یہ یہ بھی صورت نساء کی عیت نمبر سیون ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ولن نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او قصر نصیبا مفروضا جو مال ماں باپ اور رشتدار چھوڑ کر مریں تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے اللہ تعالیٰ کی مقرر کیے گئے ہیں یہ وراثت سے متعلق آئیت ہے کہ چاہے وہ تھوڑا مال جو ہے وہ چھوڑ کر فوتوں والدین یا زیادہ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی کچھ جو آج کا رواجہ عورتوں کو حصہ نہ دینے کا اس سے ممانت کی گئی ہے مرد کا حصہ جو ہے وہ عورت کی نسبت ڈبل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس عیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اس عیت میں والدین اور دیگر اقربا کے چھوڑے اموال میں حق کے مراس کو بیان کیا گیا ہے اسلام سے پہلے عام طور پر عرب کے دستور کے مطابق عورتوں لڑکیوں اور نابالغ اولاد کو ویراست سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اسلام نے یہ اصول و ضوابط قیم کر دیا کہ حق دار ہونے کے ناتے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اس عیت میں مدرجہ زیل باتوں کی وزارت کی گئی ہے کون کون سی؟ کہ مردوں کی چھوڑی ہوئی ملکیت تمام ملکیت دولت میں منقولہ اور غیر منقولہ یعنی کہ جو داد منتقل ہو چکے یعنی جہداد اور آزی وغیرہ مراز شامل ہوں گی یعنی کہ یہ اس کی وراثت ہیں اس میں دونوں کا حصہ ہوگا مردوں کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی اپنے حصے کے مطابق مراز حاصل کریں گی مراز تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں سب شریف ہوں گے وارثوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے اس کا دینا ضروری ہے خامال تھوڑا ہو یا زیادہ بہر حال اس عیت میں مسلمانوں کو یتیموں اور عورتوں وغیرہ کی حقوق کی افاظت فرما کر ان کی حق تلفی سے روک دیا گیا لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کی قانون اور وراثت قانون وراثت پر اپنی معاشرتی زندگی میں عمل کریں اور وہ رسا کا جتنا بھی حصہ بنتا ہو یہ رضا خوشی دیں اور حق تلفی سے بچتے رہیں تاکہ سعادت دارین سواب سعادت دارین حاصل ہو یہ دیکھیں یہ اس کا ترجمہ ہے اور یہ تشریح یہ سواب آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہو جو آٹھمی آیت ہے وَإِذَا خَذَرَ الْقِسْمَةَ أُولُ الْقُرْبَى وَالْيَتَعْمَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ترجمہ اور جب مراز کی تقسیم کے وقت لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے شیری کلامی سے پیش آیا کرو اب اس کی تشریح کے آئے جی یہ الفاظ میننگ شریعت میں وہ رساء اور اس سے متعین کیے گئے ہیں جس میں کوئی کمی پیش ہی نہیں ہے اس عید میں وہ رساء کے درمیان مراز کی تقسیم کے وقت غریب رشتداروں سے حسن سلوک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتلائے ہیں اور اخلاقی ہدایات دی ہیں کہ جب کسی مرہوم کا مال و دولت مراز کے طور پر تقسیم کیا جا رہا ہو تو بعض دفعہ وہاں پر برادری اور کمبہ کے ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جن کوئی اس ملکیت میں سے کوئی شریعت تو حاصل نہیں ہے دیکھیں شریعت میں تو اس کی اولاد کو حاصل ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی پھوپو ہے کوئی خالہ ہے کوئی مامو ہے کوئی چچا ہے جو قانونان تو اس کے وارث نہیں ہے لیکن اگر اس میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کی مالی معاونت ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہے اور یہ اخلاق کی طور پر آپ کی اوپر اس کی اجازت ہے دور کے رشتاروں میں سے بھی ان کو دینا اس کی بھی میں نے آپ کو پی ڈی ایف نوٹس دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہو ایت نمبر نو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی آلت میں ہوں کہ اپنے بعد نن نن بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بچاروں کا کیا ہوگا پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں دیکھیں موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن جو یہ ڈر ہمیں ہو کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اپنے بعد نن 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 بچے چھوڑ جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذمیں وہ ہیں اس عید میں سرپرست کو یتیموں جو وارث نہ ہونے کے وجہ سے حصہ نہ پاسکے سے حسن سلوک اور ان کی حقوق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتا دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی پس ہر یتیم کے بارے میں تمہیں ایسا ہی سوچنا اور معاملہ کرنا چاہیے تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ رحمت و محبت پیدا ہو یتیموں سے سیدھی نرم اور اچھی بات کہنی چاہیے کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے یا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے ریلیٹڈ یہ عیت ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو اپنی اولاد عزیز ہے آپ کو یہ خوف ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی بات میں برا نہ ہو تو ایسا آپ دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو جن کے کفالت آپ کے ذمہ ہے یہ زیادہ تار کفالت جو ہوتی ہے یہ کس کی ذمہ ہوتی ہے یہ جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں آپ اگر مر جاؤ تو آپ کے بھائی یا آپ کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے بھائی مامو چاچو مامو ان کے ذمہ ہوتی ہے یہ کفالت تو زیادہ تار دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں تو اس کی ان کو یہ ممانت کی گئی ہے اور ان کو اس سے ڈرائیا گیا ہے دسویں آیت ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزق میں ڈالے جائیں گے اللہ تعالی نے بہت بڑی وعی سنائی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے سے کیا ہوگی اب دوزق میں جاؤ گی اور اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو تو اس حیث میں سے ہمیں یہ اللہ تعالی سزا اور عویز پر جان فرما رہے ہیں کہ انسانی معاشی میں مال دولت کی بڑی امیت ہے اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمان عبادت میں شمار ہوتا ہے جبکہ باطل طریقوں سے مال جمع کرنے کی سختی سے ممانت کی گئی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں اگر کمزور، ضعیف، یتیم اور مسکینوں کے مال میں ناجائز تصرف اور خیانت کر کے ان کی اس طرح حق تلفی کی جائے تو یہ اور بڑی برائی کی بات ہے چنانچہ اللہ تعالی نے یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر ناک طریقے سے اتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لئے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اس طرح سے کھاتے ہیں وہ گویا اپنے پیٹ کے اندر آگ اندر جہنم کی آگ جھنگ رہے ہیں اور ان کے لئے آخرت کی جلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے حدیث میں بھی یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے ایک حدیث ہے ٹھیک حدیث نمبر یہ انہوں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ یتیموں کے مال میں خیانت کے نقصان پر وہیں میں مذاکرہ کے بعد یہ سرگرمی ہے اچھا اب یہ مشک ہے اس کے ترجمہ یہ تو اوپر ہم نے بیان کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور صورت النساء کی روشنی میں یتیموں کے حقوق کی تحریر بیان کریں یہ دیکھیں یہ میں نوٹس آپ کو دے دیتا ہوں ان نوٹس میں ان سب سوالوں کے جواب موجود ہیں آپ یہاں سے یہ یاد کر سکتے ہو پہلے تو ایبجیکٹیو ہے یہ کچھ ایبجیکٹیو تو وہ ہیں جو آپ کی بک کے اندر ہیں پھر کچھ ایکسٹرا بھی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے یہ دیکھیں یہ اوپر سوال ہیں یہ نیچے ان کے جوابات ہیں اب یہاں سے یاد کر لو اور یہ روشنی میں یتیموں کے حقوق یہ پچھلے صفات پر آیت نمبر سکس کی تشریف ملازعہ فرمائیں الفاظ کے معانی بیان کر دئیے گئے ہیں اور یہ بلوگ اور رشت کا مطلب کیا ہے بلوگ بلوگ سے مراد نکاح کی عمر کو پہنچنا اور رشت سے مراد مالی انتظامات کاروبار کی سمجھ بوجھ یہ تمام سوالوں کے جواب انہوں نے یہاں دے دی ہیں آپ پیچھے جس سے حوالے سے جہاں جہاں حوالہ دیا گیا آپ یاد کر سکتے ہو دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ